اسلام علیکم اداب میں ہوں عبدالخادر آئیے 29 اپریل کی دیکھتے ہیں سوڈان میں خانہ جنگی کے دوران مختلف ممالک کا اپنے شہریوں کو نکالنے کا عمل جاری ترک شہریوں کا انقلہ کرنے والے تیارے پر فائرنگ کی خبار فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسس نے کر دی چڑھائی مسلم ممالک قاموش تماشائی اسرائیلی فورسس نے پندرہ سالہ فلسطینی بچے کو کر دیا شہید اسرائیلی حکومت کی عدالتی صلاحیت منصوبے کا خلاف ہزاروں اسرائیلیوں کا احتجاج جاری شو آف دی ملین کے نام ہزاروں دائنباز افراد کا مظاہرہ ملک شام یعنی سیریہ کے شہر ہمس میں اسرائیلی تیاروں کی بمباری حزباللہ کے اسلح ڈیپو کو نشانہ بنانے کا دعویٰ تین افراد زخمی یوکرین میں روس کی مسلط کردہ جنگ جاری اب تازہ طور پر دھماکے سے لرز اٹھا یوکرینی دار الحکومت مغربی ملکوں کی جانب سے یوکرین کو امداد بھی جاری امریکی صدر بننے کی دوڑ میں شامل رپبلیکن پارٹی کی امدوار نکی حیلی نے دیا حیرت انگیز پیاد کہا آئندہ پانچ سالوں میں جو بائیڈن کی ہو جائے گی موت فوجی بغاوت معاملے میں پاکستانی سابق پیم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنائی راحت بھری قبر تین ماہ تک ملی زمانات تشدد زدہ ملک سوڈان میں بھارتی حکومت کا آپریشن کا ویری جاری سوڈان سے اب تک نکالے گئے تقریباً دو ہزار چار سو سے زائد ہندوستانی ہیڈ سپیچ پر سپریم کورٹ نے تمام ریاستوں کو دیا حکم کہا ہیڈ سپیچ کی شکایت نہ بھی ملے تب بھی درش کرے ایف آئی آر ایسا نہ کرنے پر مانا جائے گا عدالت کی توہی طلاخ حسن سمیت یک طرفہ طلاخ کی دفاعات کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر پانچ مائے کو سپریم کورٹ میں سمات درقواست گزار کو بھی پیشی کی دی ہدایت کانگریس صدر کھرگے کے زہریلے سامپ والے بیان کے قلاف بی جے پی پہنچی الیکشن کمیشن کانگریس صدر پر کاناڈک انتقابات میں پابندی کا کیا مطالبہ غریب کو دو سو یونٹ بجلی فری قواتین کو دو ہزار روپے مہانہ گراجویٹ کو دو سال تک تین ہزار جبکہ قواتین کے لیے فری بس سروس کاناڈک میں راہ الگاندی نے کیا وعدے اشو گہلوت کو سنٹرل منسٹر گجندر شکاوت نے کہا راون اشو گہلوت نے دیا جواب کہا کاناڈک میں بی جے پی کی ہوگی شکست یہ باکلاہٹ والی زبان آمادی پارٹی ایم پی سنجے سنگ کی پی ایم موڈی پر تنقید کہا پندرہ لاکھ دینے کا وعدہ کرنے والے موڈی گنجے کو بھی بیچ سکتے ہیں کنگی خواتین رسلرز احتجاج کی شکایت معاملے میں دھیلی پولیس کی بڑی کاروائی رسلنگ فیڈریشن کے سربراہ بریج بوشن پر دو ایف آئی آر کی درچ بی جے پی ایم پی بریج بوشن کے قلاف دھنے پر بیٹی خاتون پہلوانوں سے پریانکہ گاندینے کی ملاقات بی جے پی ایم پی کو فوری عہدے سے برقواست کرنے کا کیا مطالبہ سابق حمل مختار انساری کو سولہ سال پرانے گینگسٹر ایکٹ کیز میں سنائی گئی دس سال کی سزا ساتھی پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا آئیت مہاراسترہ کے مرات فارہ میں بے موسم بارش آندی اور طوفان سے دس لوگوں کی موت عثمان آباد اور انگاباد سمیت آٹھ ازلا متاثر اگلے پانچ دنوں تک جاری کیا گیا اورنج الوٹ یوپی میں عطیق احمد قتل معاملے پر راجہ سنگھ نے دیا بیان کہا جب تک یوپی میں یوگی عطیق بننے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا عطیق بننے والوں کے ساتھ بھی ہوگا یہی حشر اندرپردیس سے کھولناک خبر نو طلبہ کی قدکشی سے غم کی لہر بورڈ انٹرمیڈیٹ ریزلٹس میں فیل ہونے کے بعد اٹھایا قوفناک قدم چار مائے کو دہلی میں بی آر ایس کے قومی دفتر کا سی ام کے سی آر کریں گے افتتح آفیس افتتح تقریب کے لیے بیشتر وزراء و قائدین دہلی ہوں گے روانہ تلنگانہ سیکیٹریٹ میں زیرت تعمیر دونوں مساجد کے تعمیری کاموں کا محمد محمود علی نے لیا جائزہ اعلان کیا دونوں مساجد کے تعمیر تین ماہ میں ہو جائے گی مکمل تلنگانہ کانگرس قائدین میں دوبارہ اتحادی مظاہرہ نل گنڈا میں ریونت ریڈی، اتم کمار ریڈی اور ونکٹ ریڈی ایک ساتھ آئے نظر متحدہ مسائی کا کیا عہد عیدرباد میں آس صبح تین گھنٹوں تک جاری رہی موصلہ دھار بارش ہر طرف پانی جمع عیدرباد میں مزید تین دنوں تک بارش ہونے کی وارننگ جاری عیدرباد میں سونے کی خیمتوں میں معامل اضافہ چوبیس کیرٹ سونا باسٹھ ہزار دو سو روپے جبکہ پیور چاندی سات سو پینسٹھ روپے فی دس گرام درچ یہ تھی اب تک کی اہم پچیس خبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں